چناؤ میں جمپلی آدف کی جویت کے بعد اخلی شریع آدف کے نشانے پر کنو جسانسا سبرت پاٹھک رہی جہاں پر اخلی شنر سبرت پاٹھک کے سنسدیہ شریعتر کنو سے چناؤ لڑ کر انہیں ہرانے کی بات کہی ہے سبرت پاٹھک نے ایمکن نیوز سے باتشیت کے دوران کہا کہ وہ اخلی شریع آدف سے نہیں ڈرتے ہیں اور وہ پارٹی سے مانگ کریں گے کہ اخلی شریع آدف جہاں سے چناؤ لڑے وہاں سے انہیں چناؤ لڑایا شائع ہے آئیے سنتے ہیں کہ لخنو سمبادتہ سے سبرت پاٹھک نے کیا کچھ کہا کنو سے سانسا سبرت پاٹھک ہمارے ساتھ میں موجود ہیں باتشیت کرنے کے لئے وہ بیتھک نے شامل ہونے لکنو آئے ہیں اسے جانتے ہیں کہ آخر اکھلی شریع آدھوں کے جو تیور ہیں ان کے خلاف کے ہوئے اور اکھلی شریع آدھوں جس طرح سے ان کے اوپر بیان باجی کر ہیں کیا کہیں گے سب دیکھو آپ کو ٹھیک ہے ان کا عدھکار ہے اور وہ بھائی اپنی پارٹی کے نیتا ہے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی کہے سکتے ہیں پور مکہ منتری رہے ہیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے جب وہ مکہ منتری تھے میں تب بھی نہیں ان سے ڈرتا تھا اور جو کچھ کرا سکتے تھے انہوں نے کرای دیا تھا سرکار کا دو ای روپیوں کر کے اور اس سے ادھک کیا کر سکتے ہیں حتیہ کرا سکتے ہیں تو اکھلی شریع آدھوں جی میں نہیں ڈرتا یہ جیون ایسور نے دیا ہے اور وہ ہی اسی کی مرجی سے جائے گا کسی مائیکیلال کی حیثیت نہیں کنو سے چھلاو لڑنے کی بات کر رہے ہیں اکھلی شادہ اور صاف طور پر کہا ہے انہوں نے کہ جو لسٹ بن رہی ہے جو جنہوں نے ٹوٹی چور کا میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اور لسٹ میں ان سب کو وہ سی چیزیں بھی لیں گے اب دیکھو وہ کنو سے پچھلی بارے کون لڑا تھا وہی تو چناؤں لڑے تھے ابھی مینپوری کون چناؤں لڑا وہی چناؤں لڑے مینپوری بھی بھیک کل ملا کر یہ ایک ان کا بھرم کا بھی سے ہوگا میں تو ان کو سواگت کرتا ہوں کنو جائیں وہ لڑے وہ لڑ سکتے ہیں تو یہ تو شبرت پٹک جی جن کا کہنا صاف تھا کہ اکھلی شادہ جی جہاں سے چناؤں لڑے گے وہاں سے وہ چناؤں لڑے کے لئے تیار ہیں یہ تو آنے والا بتائے گا کہ کیا فیصلہ ان کے پاس میں ہوتا نہیں کامرمان ڈوئیت سے آس اشاک شواستو ایک اینکی نیوز لکنو